موسیقی اس لیے چاہے سردی جو کام ہو چاہے کینسر جیسا گم بھی روگ کیوں نہ ہو لانگ آپ کو فائدہ پہنچائے گا چلیے اس کے ڈیٹیل میں فائدہ آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کو پائریا ہے آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے یا آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ موہ میں ایک سے دو لانگ رکھ لیجئے لانگ میں انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پین کلر کا بھی کام کرتا ہے تو اس سے آپ کا پین جو ہے وہ چٹکیوں میں گائب ہو جائے گا لانگ میں انٹی انفلامیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں فلیونویڈز ہوتے ہیں جن کو جوڑوں کے درد کی پرابلم ہے جن کو جوڑوں میں سوجن رہتی ہے یا پین رہتا ہے ارثرائٹس کے پیشنٹ ہیں گاؤٹس کے پیشنٹ ہیں گٹھیا کے پیشنٹ ہیں وہ یا تو لانگ کے تیل سے اپنے جوڑوں کی مالش کریں یا پھر ایک سے دو لانگ چبا لیں یا پھر اس کی چائے بنا کر پی لیں آج کل بیکاوز آف دا پولیشن ایستما بہت بہت لوگوں کو ہونے لگا ہے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں تک ویزنگ رہتی ہے ایستما رہتا ہے ان کو بریدنگ ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو آپ کیا کریں لانگ کی پانچ کلیوں کو پانی میں اُبال کر کارھا بنا لیں اس میں شہد ملا کر دن میں تین بار پیئیں اس سے آپ کو بریدنگ ڈیفکلٹی ہو رہی ہے تو دور ہو جائے گی لانگ کو سونگنے ماتر سے ہی جکام کف دما برونکائٹس سائنس ان پرابلم سے رہت ملتی ہے تو اگر آپ کو بھی کوئی بریدنگ پرابلم ہے یا ایستما کی پرابلم ہے تو آپ لانگ کو ایک بار یوز کر کے دیکھیں آپ کو بہت بہت رہت ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو مائگرین کا پین رہتا ہے یا سر میں کئی بار پین ہو جاتا ہے تو آپ لانگ کے تیل سے مالش کریں یا پھر لانگ کو پیس کر کے تھوڑے سے پانی میں پیس لیجے لانگ کو اور اس کو لیپ کیجے اپنے ماتے پر اس سے آپ کو بہت رہت ملے گی سر کا درد ایک دم سے چھوم انتر ہو جائے گا اس کے علاوہ لانگ ایک بہت ہی اچھا انٹی سپٹک ہے فنگل انفیکشن، خجلی، جلنے، گھا ہو جانے پر یا سکن کی اور پرابلمز پر بھی آپ یا تو لانگ کا تیل لگا لیجے یا لانگ کو پیس کر کے لگا لیجے آپ کو بہت بہت رہت ملے گی اگر آپ کی پانچن شکتی کمزور ہے کھانا کھاتے ہی پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اور پیٹ جو ہے فول جاتا ہے بلوٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کھانے کے پانچ سات منٹ کے بعد دو لانگ اپنے موہ میں رکھ لیں اور اس سے آپ کو ڈائجیشن رسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئے گی اس کے علاوہ اگر آپ مانسک طور پر تناو میں ہے جنتہ میں ہے، سٹریس یا ڈپریشن میں ہے تو آپ دو لانگ کا سیون روزانہ کیجئے اس سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے مینٹل تھکان کم ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ کول ان کام ہوتا ہے کبھی ہم باہر جاتے ہیں تو جی مچھ لانے لگتا ہے یا ویسے ہی کچھ گلت کھا لیا ہے اور الٹی جیسی، جی مچھ لانے جیسی، نوسیا جیسی پرابلمز آپ کو ہو رہی ہیں تو آپ کیا کرو دو بھونی ہوئی لانگ لے لو اور ان کو پاوڈر کر لو، پیس لو اور اس پاوڈر کو شہد میں ملا کر لے لو اس سے آپ کا بہت ہی جلدی آپ کی کنڈیشن میں صدھار آئے گا جی مچھ لارا ہے تو وہ دور ہو جائے گا لانگ آپ کی ہیلتھ کی تو رکشہ کرتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو فری ریڈیکلز سے لڑنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے لانگ اگر آپ ڈیلی بیسز پر کھاتے ہو تو آپ کے فیس پر جلدی سے جھوریاں نہیں آتی ہیں اور آپ بوڑھے نہیں لگتے ہو جلدی سے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیمپلز بار بار ہوتے ہیں یا بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو بلڈ کی کمی ہے یا بلڈ سرکیلیشن اچھے سے نہیں ہو رہا ہے یا پھر بلڈ کو شد کرنا چاہتے ہو اس کے ٹاکسنز باہر نکالنا چاہتے ہو تو آپ لانگ کھائیے یہ ناک ایول رکت کو شد کرتا ہے بلکہ بلڈ شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور یہ آپ کی ایمیونٹی بھی بڑھاتا ہے اور آپ جلدی سے بیمار نہیں پڑتے ہو اگر آپ روزانہ لانگ کا سیون کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھی آپ کی سکن کے لیے لانگ بہت اچھا ہوتا ہے چہرے کے داگ دھبے ہوں یا پھر سابلی تو اچھا کو نکھارنے کی بات ہو لانگ بہت فائدے مند ہے لانگ کو آپ کسی فیس پیک میں ملا کر لگائیں لانگ کا پاؤڈر کر لیں اور اس کو چاہے آپ بیسن کا فیس پیک لگا رہے ہو دہی کا فیس پیک لگا رہے ہو کوئی بھی فیس پیک اگر آپ لگا رہے ہو تو لانگ کے پاؤڈر کو اس میں ملا لیں اور پھر لگائیں اس سے آپ کے ایکنے سکارز اور بلیمشز دور ہوں گے لانگ بالوں کو گھنا بھی بناتا ہے اور بالوں کا گھرنا بھی روکتا ہے اس کے لئے آپ لانگ کا کنڈیشنر بنا سکتے ہیں کیسے بنانا ہے آپ تھوڑا سا پانی لیجئے اور اس میں دس پندرہ لانگ ڈال دیجئے اور پانی کو تیز اُبال لیجئے اور تھوڑی دیر میں ہی لانگ کا ارک اس میں آ جائے گا اس پانی کو تھنڈا کر کے آپ اس پانی سے بال دھوئیں گے تو آپ کے بال گھنے ہوں گے مجبوط ہوں گے بالوں کا گھرنا بھی روکتا ہے اس ریمیڈی سے یہ ریمیڈی بہت بہت ایفیکٹیو ہے بالوں کا گھرنا روکنے کے لئے تو دیکھا آپ نے یہ چھوٹا سا مسالہ جو ہم سب کی کچن میں ہوتا ہے ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہے مسالے کی طور پر آج تک تو آپ نے یوز کیا ہی ہوگا اس کو اب از ایلتھ ٹونک یا پھر از ایلتھ ریمیڈی بھی اس کو یوز کیجئے آپ کو بہت بہت فائدے دے گا یہ تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا ہے ضرور کامنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے نیچے لائک کا تھمسپ کا بٹن ہے اسے ضرور ضرور دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی ابھی سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر ریڈ بٹن ہے نیچے اسے دبا دیجئے گھنٹی کا بٹن آئے گا اسے بھی آپ نے دبانا ہے اس سے آپ کو مل جائیں گے نوٹیفکیشنز جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی تو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملوں گی آپ سے کسی اچھے سے ہیلتھ ٹپ یا پھر بیوٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے خوش رہیے بابای